جو مائنڈ سائنسز دے لوگ نے جدید سائنس دے وہ کہتے ہیں کہ جو خواب انسان دے شعور دیاں تین سطح ہیں شعور تحت شعور اور لا شعور ترے سورتہ نے انسان دے دماغ دیاں جدو انسان جس طرح سیتے میں بیٹھے ہاں جاگنے ہاں سی شعور دی دنیا ہے جدو سن نید ہونی ہے تو نید اور جاگن دے درمیان جڑی دماغی کیفیتیں اتاحت شعور ہون دی جدو جندہ پھل گیری نیدیں چلا جاندے اس وقت لا شعور دی کیفیت بندن کوئی شعور نہیں خواب ہمیشہ لا شعور اور شعور دے درمیان کیفیت ہون دی یعنی جدو بندے دا دماغ سو رہا ہون دے اگلی رات یا اس وڑے خواب ہون دی ہے یا جدو بندے دا دماغ جاگن والا آ رہا ہون دے یا فروس وڑے خواب ہون دے تو ایک کہندے نے دینی اعتبار نلجو تابیر و روح یاد لوگ نے وہ کہندے نے کہ جڑیاں پہلی رات دیاں خواب ہون دی یعنی وہ اکثر صحیح نہیں ہون دی جڑیاں ترجر وڑے صبح و وقت اٹھن لگیاں خواب ہون دی یعنی وہ اکثر صحیح نہیں آپ نو سمجھا رہی ہیں تو اگر کوئی خواب آئے رسول اللہ سرکار فجر دی نماز پڑھا کہ جیدو بیٹھ گئے سن تو آپ فرما دے سن کیسے ان کو خواب آئیے تو بیان کرو اور لوگ بیان کر دے سن رسول اللہ انہ دی تعبیر بیان کرو یہ دائے مطلب ہے سو اگر کوئی خواب دیکھے اور اچھی خواب دیکھے تو اس انہوں لوگان دے سامنے بیان کریں کہ میں اے اچھی خواب دیکھے لوگان دس ہے کہ اچھی خواب بات بندے آن دیں کہ اگر کس ان کو اچھی خواب آوے تو وہ دس سیدھی نہیں ہوندی پھر اوجدی نہیں ہوندی تو ایسا نہیں ہے اچھی خواب بیان کرو اگر کوئی بری خواب آئے تو جس کروٹ سے لیٹے ہو کروٹ بدل دیو اور تین مرتبہ تھوک دے ہو اور لا حولہ ولا قوبہ تا پڑھ کے سو جاؤ اور کسی اگے بیان نہ کرو اس خواب تو اچھی خواب اللہ دی بندہ مومنو اتائے بعض اوقات ایسا ہوندے ہیں کہ سانو خواب آن بڑی گیاں اچھیاں ہوندے گیاں ایسی بھول جانے ہیں او خواب ایسی بھول جانے ہیں اسے نو سمجھ لو لیکن جدو وہ ہی واقعہ سیم اوجدہ سانو زندگی ہے جو پیش ہوندے ہیں تو ایسی سمجھ نہیں ہے کہ یار اینجل لگتا ہے کہ میں ایک کامتے میں اگر بیک کیا ہویا آپ انہوں نے سمجھ نہیں آپ انہوں نے لگتا ہے کہ یار اے چیز میں اکر کدے وکھی یہ اللہ کے تسیو وکھی نہیں ہوندی پہلی ماری تک کرے ہوندی ہو وہ دا مطلب ہوندہ ہے کہ تسیو یہ چیز پہلے خواب اچھ تکیسی لیکن بھول گئے ہو آپ انہوں نے سمجھ جائیں گے تو خواب انسان دا روحانی دنیا نا رابطے دا ذریعہ ہے کہ کوڈ ہے اسنو اگنور نہ کریا کرو اسنو سمجھیا کرو اسنو سمجھیا کرو اسنو سمجھیا کرو